جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا حوث رینڈم فوڈ کیچن سے سجد مدصر فیاض امید ہے آپ لوگ خیریح سے ہوں گے آج ہم میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں بہت ہی سپیشل لیسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے مٹن کے پائے بہت ہی لذیذ بہت ہی ذاکہ دار بنیں گے بھجہ ماجہ گاجہ بابا سب آپ بھول جائیں گے آئیں بنانا شروع کرتے ہیں اس حب سے پہلے یہ چار عزت پائے ہیں میرے پاس یہ بہت ہی تکڑا قسم کا بکرا تھا عید پر اس کے پائے ہیں اس کو بڑی مشکل سے جلوایا ہے پہلے تو وہ جلوانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی عید گزر چکی تھی لیکن اس کو کروا کے صاف کروا کے اچھی طرح دھو کے اس کے میں نے پیسیز نہیں کرواے اس کو صرف نلی میں ٹک لگوایا ہے وہ اس کو ہم ثابت ہی اندر ڈالیں گے اور سب سے پہلے یہ تین کے قریب چھوٹے چھوٹے پیاز ہیں جو میں نے اندر ایڈ کی ہیں صرف دو یا تین انگریڈنٹس ہم ڈالیں گے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تین پیاز ایڈ کی ہیں دو میں نے جو پیاز میں نے چھوٹے چھوٹے ایڈ کی ہیں یہ آپ یاد رکھئے گا جی کوئی درمیانے سائز کے نہیں چھوٹے پیاز میں نے ایڈ کی ہیں اور دو ہی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹرماٹر ایڈ کی ہیں یہ پانچ سے چھے کلیاں میں نے لیسن کی ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ ہم اس کے اندر کچھ ایڈ نہیں کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر میرچ اور نمک اور مسالے ایڈ کریں گے یہ ایک ٹی سپون میں نے سرخ میرچ کا ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر اور ڈیرڈ ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے حسب زائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈیرڈ ٹی سپون ہم حلدی استعمال کریں گے اس کے اندر بلکل بزار والے پائے بنیں گے بہت لذیذ بہت اضاقتدار اور ایک ٹی سپون ثابت گرم مسالہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے علاوہ کوئی سونف کوئی چیز کوئی ایکسٹرا چیز ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے کوئی ایکسٹرا مسالے ایڈ نہیں کریں گے دار چینی دپ دے ہو اے جناب بیچ موٹی لاچی دپ دے ہو سوٹی لاچی دپ دے ہو اے وہ جی شہمہ کوئی نہیں پہنی یہاں پاوے بلکل سادے تیار ہون دیں اس کے بعد جناب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے پریشر لگا دیں گے یہ میں پریشر میں تیار کر رہا ہوں تاکہ جلدی تیار ہو سکیں نیکس کسی ٹائم ہم کبھی آفس میں میں بھی پارٹی ہوئی تو اکثر میں تیار کرتا رہتا ہوں تو ہم سائی رات جو ہلکیں آج پر پکاتے ہیں ان کا تو ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے بہت لا جواب بنتے ہیں وہ بلکل اتھینٹک بزار وڑ لک والے وہ پائے بنتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں میں نے آدھے گھنٹے کا پریشر لگایا ہے پائے ہمارے بلکل ٹینڈر ہو چکے ہیں جس میں جو پانی ہے ہم اس پانی کو اپنا سکھا لیں گے اور پائےوں کا اچھی طرح پھون لیں گے میرے سریک کی براہ حاضر تھی توہ چکیں۔ ضر�를 جانے ہیں کی کوئی پہا ہمارے زمینہ Ohelہ Th secure چکیں۔ ایک آمل تک آپ خاص ہو چا。」 پوچھوں نے کام سے کام سے کام تم جانا ہمارے États NW پائے کا آپ ٹیکسر چک کریں کتنا بڑا قسم کا یہ پایا تھا اس بکرے میں سے کم سے کم بھی یہ پینتالیس سے پیجاز کلو گوست نکلا تھا میرا ایک فرینڈ ہے وہ ہمیں ایک بار پائے بنا رہے تھے وہ مجھے کہتا ہے کتنے بڑے بڑے پائے کہاں سے رہے تھے دھونکی مار کا پائے ہیں تو اس لیے میں ایک مزاقتاً بات میں آپ لوگ سے شیئر کر رہا ہوں تو آفیس میں ہمارے یہ آج کل بات مشہور ہو گئی تھی میری ڈونکی مار کا پائے تو یہ ڈونکی مار کا پائے لگ رہے ہیں بہت ہی زفرداث قسم کے بہت ہی موٹے موٹے پائے ہیں یہ بہت تگڑا بکرا تھا تو امید ہے آپ لوگوں نے انجوائے کیا انجوائے کیوا کہ چھوٹا سا جوک تھا یہ تو یہ اس پوزیشن میں آکے تھوڑا سا بزاری ٹاچ دینے کے لیے ہم اس کے اندر کشمیری لال مرچ شامل کر دیں گے آدھا ٹی سپون کے قریب یہ کلر دینے کے لیے ہوتی ہے اور میں اگر اس کو ٹاچ دینا چاہوں بزاری اور بڑے اوکھے نام لینا چاہوں تو کاؤں جی آپ پپریکا پورڈر ڈپ دے ہو اب آپ لوگ باہر پپریکا پورڈر ڈھونڈنے چلے جائیں گے یہ پپریکا پورڈر کے اشاہ ہوندھی ہے بھائی جان پپریکا پورڈر کوئی بلا کوئی نہیں کشمیری لال مرچ شامل کر دیں گے آدھا ٹی سپیس کے بنائی ہوندھی یہ سکا تھے سمجھا ہی نہیں یہ تھوڑا سا تمائٹر ہمارے میلٹ ہو گئے تھے تھوڑا کھڑا تھا وہ میں نے باہر نکال دیا ہے تو اس پوزیشن میں آ کے دیکھیں اس کو اچھی طرح بونی لگ چکی ہے آئل ہمارا سیپروٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی لذیذ ذائقہ دار ہمارے پائے تیار ہو چکے ہیں اس میں ہم نے اپنے صاحب کے گریوی بنانی ہے کوئی زیادہ میں نے اس کا شوربہ نہیں بنانا ہے بزار والے تو بہت پتلا شوربہ کر دیتے ہیں ہم نے اس کا پتلا شوربہ نہیں کرنا ہم اپنے خود کے کھانے کے لئے یوز کر رہے ہیں میں تو اس کو بہت گاڑا شوربہ کے ساتھ یوز کرتا ہوں اس پوزیشن میں آ کے ہم ایک گلاس کے قریب اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے اور آنچ کو کار دیں گے ہم ہلکا اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے یہ میں نے مٹکن راکھ دیا ہے اب بیس منٹ بعد دوبارہ مٹکن ہوں گے یہ دیکھیں یہ بیس منٹ ہمارے گزر چکے ہیں پائے ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی لذیذ بہت ہی ذائقہ دار ہمارے پائے تیار ہوں گے میں بیف ٹوٹر سٹیو ہمارا تیار ہو چکا ہے ہمیں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں مجھے ابھی اس کی سیٹنگ کرنی نہیں ہاری زیادہ اپنے ٹرائپوڈ کی اس لیے میں آپ کو قرآن دیسی طریقے سے ہی سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں یہ لیکن جی بائے ہمارا بلکل گل چکے ہیں بہت ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سمود گریوی تیار ہوئی ہے ہماری نہ یہ آپ کو پھجے کے پائے سے ایسی گریوی ملے گی نہ آپ کو یہ گاجے ماجے ساجے اور بابے کے پائے سے یہ گریوی ملے گی بہت ہی لذیذ بہت ہی ذائقہ دار میں نے آپ کو پائے بنا کر دے رہا ہوں یہ ہماری فائنل لک ہے آخر میں ہم تھوڑی سی کالی مرچ ہے اور تھوڑا سا گرم مسالہ اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے زبردست آپ نے گرم گرم تل والے نان لگوانے ہیں اس ڈونگے کے ساتھ کم سے کم آپ چھے نان تو کھائی جائیں گے براہ میرے بانی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ ڈینکیو جائے